باز اوقات آپ کی ویڈیوز کے تھم نیل پر آمیر خان کی پیکے والی فوٹو لگی ہوتی ہے کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے پلیز اس کی وجہ کوئی اور امیج استعمال کریں جی مرضی سے ہو رہا ہے اس کی ریزن ہے دیکھیں باز اوقات اتنی کرٹیکل ویڈیو آتی ہے جس میں بڑے حساس نویت کے ٹاپکس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں علماء کے حوالے سے مثلا علماء کی حرام کاریاں جو پیسہ ہڑپ کر لیتے ہیں فراڈ کرتے ہیں دین کے نام کے اوپر پہلے وہ فیمیل سٹوڈنٹس کو دین سکھاتے ہیں بعد میں شادی کر کے ان کو ایک مدرسہ کھول کے دے دیتے ہیں اور یہ تو عموماً ہے نا واقعات ایک عالم کے بارے میں کئی علماء کے بارے میں اس قسم کے جب ٹاپکس آتے ہیں تو اب اگر ہم کسی ایک عالم کی تصویر ساتھ امیج کے اوپر لگاتے ہیں تو پھر ہم اسے سنگل آؤٹ کر لیں گے نا اس خاص سنسٹیو ٹاپک کے اوپر ظاہر ہے کہ جو وہ ایسا ٹاپک ہے جسے وہ گناہ بھی سمجھتا ہے اور یہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چال جائے کہ میں نے یہ کام اس لیے ڈالا دوں جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر متلاہ ہو ہاں اگر ایک شخص جو ہے وہ ہر ویڈیو میں کہتا ہے کہ چار شادیاں کرو تو وہ اسے عیب نہیں سمجھتا اب چار شادیوں کا ٹاپک جب ڈسکس ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر اس کی تصویر آ جائے عالم کی تو کوئی بزلہ نہیں ہے لیکن جب آپ اس کے ان کاموں کو ڈسکس کر رہے ہیں یا کسی بھی عالم کے ایسے کاموں کو جسے وہ خود عیب بھی سمجھتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہ چلے پھر ہم کسی عالم کی اگر تصویر لگاتے ہیں تو این ممکن ہے کہ اس میں وہ چیز نہ ہو ہم اس کے پر بلیم لگا رہے ہوں یا اگر ہو تو اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے اور وہ کہے جی میری کیوں لگائی ہے تھام نیل پہ تو میرے بھئی ایک دو یا تین تصویر نہیں لگائی جا سکتی ہے نا ہزاروں تصویریں تو نہیں لگائی جا سکتی تو ہزاروں تصویروں کے ایک ویلنٹ مارے پاس پھر آمیر خان کی پیکے والی تصویر ہی بات جاتی ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آمیر خان کے ساتھ کوئی میری ذاتی کو عقیدت وابستہ ہے باقی اس نے وہ ایسا کام کیا ہے جو میرے خیال ہے کافی سارے لوگ مل کے معاشرے کی ان خرابیوں کو ہائلائٹ نہیں کر سکتے تھے جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے تو وہ بیسیکلی پیکے آج کے دور میں ایک سمبل ہے روٹین سے ہٹ کے چیزوں کو ایکسپوز کرنے کا تو آئندہ بھی اور اس پہ اعتراض تو تب آپ کریں جب کسی فیمیل کی ہم نے تصویر لگائی بھی ہو مرد کی تصویر لگائی ہے نا اس سے بڑھ کر مسلمان بھی ہے نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا تو ایک کریکٹر وہ ایک سمبل ہے مذہبی طبقے کی جو خرابیاں اس کو ایکسپوز کرنے کا میں نے وہ فلم تو نہیں دیکھی منچاند ایک کلپس اس کے دیکھے ہیں مجھے پسند آیا کہ اس نے ایک اچھے انداز کے اندر پوانٹ آف ویو پبلی کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس فلم میں جتنا کچھ بیان ہوا ہے ہم اسے انڈورس کر رہے ہوں گے جتنا کچھ بیان ہوا انڈورس وہ ایک ہی شخص کا ہو سکتا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی تو دنیا میں کسی شخص سے بھی کسی بھی وقت کسی معاملے میں اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے تھامنیلز کو بڑا انٹیلیکچولی ڈیزائن کیا جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے ہم نے کبھی بھی تھامنیلز کے اوپر ویر شیپ حاصل کرنے کے چکر میں اس قسم کے کبھی الفاظ نہیں لکھے کہ جس کے ایسے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور نہ میں ایسے چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ خامخواہ ایک سنسنی کھلائی جائے اس طرح کی چیزیں سیکس کے اوپر بھی میں نے ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی مسئلہ 155 اس کے دو دو یا تین کلپ بنے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اس ٹاپک کو ہم نے کبھی چھیڑا بھی نہیں بلکہ میں نے ان کو پرچیوں کا بکاوے کہ پرچی ہیں ایک دفعہ دیکھ لیے کریں سیکس سے لیٹڈ کوئی سوال ہو اسے نکال دیں ضرورت نہیں اس کو بار بار ڈسکس کرنے کا لیکن آپ ذرا علماء کو دیکھیں ان کے پچاس میں سے انچاس کلپ اسی ٹاپک کے اوپر ہوتے ہیں ایسے عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں جو شادی شدہ بندوں کے دماغ میں میں نہیں آتی ہیں اس قسم کے انہوں نے تھامنیلز کے اوپر وہ ہیڈنگز لگا کے لکھی ہوتی ہیں اور مجھے بتائیں اگر کسی عالم سے کسی بندے نے جس کا دماغ خراب تھا ایک بند کمرے میں ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا یا کروڑوں لوگوں میں سے شاید دو تین کے دماغ میں آتا ہو اس کو پکڑ کے ایک ویڈیو چڑھا دینا تو آپ لوگوں کو تو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں آپ دیکھیں میں صرف وہ ایشیوز ڈسکس کرتا ہوں جو آل لیڈی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں پہلے اس ایشیو کو کریئٹ کرتا ہوں نہیں آپ دیکھیں پچھلے دو تین سالوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعوے نبوت کیا میں نے کبھی ان کے پر ویڈیو نہیں بنائی جنرل ضرور بنائی ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کے خلاف کتنی ویڈیوز ہیں وہ والی نہیں ہے جن کے پر آپ چندے کٹھے کرتے ہیں علمی ویڈیوز ہیں ان کے اصلاح کے لئے ایک بندہ اکیلا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے وہ ویڈیو سات سو آٹھ سو یا ڈیڑھ ہزار لوگوں نے دیکھی ہے اور پکڑ کے میں اسے ایک لاکھوں کے پلیٹ فارم سے ڈسکس کر کے ایک فتنے کو عالمی بنا رہا تو یہ کونسی خدم نبوت کی خدمت ہے ہمارے کئی لوگ یہی عرکت کر رہے ہیں خدم نبوت کے نام کے اوپر وہ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کو لاکھیں ان کے انٹرویوز کر کے تو ویڈیو چڑھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں جی اس نے دعوی نبوت کر دیا اور ان لوگوں کے دعوی نبوت کرنے کے اوپر جو ان کو غم لگا ہوئے نا میں اس غم کو جنون سمجھ لوں اگر یہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے اوپر بھی کوئی فتوہ لگا ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہر سال ہوتے ہیں پروگرام میں نے تو کبھی کسی پروگرام میں نہیں دیکھا کہ آج کے بعد چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کی پرنٹنگ بند کر دی جائے گی جو ان کے گلے کا پھندہ بنے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ قادیانیوں کو اپنے فاسد عقائد کے اوپر انہی چیزوں نے مضبوط کیا وہ انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں تو یہ سب کے سب انٹی قادیانی تحریکیں ہوتی ہیں ختم نبوت تحریک کوئی بھی نہیں ان میں سے ختم نبوت وہ تحریک ہوگی جو سب کو ایک لاتھی سے آنکھیں پھر آپ دیکھیں ہماری دعویٰ سے تو کتنے قادیانی جو مسلمان ہوئے ہیں ہمیں تو چندہ کٹھا کرنے کا شوق نہیں ہے ورنہ تو لاکہ ہم یہاں پروڈیوس کریں اس لیے کہ ہم نے ان کے اس مرض کو سمجھ لیا ہے کہ بیسیکلی وہ اسی مرض میں مبتلا ہیں جس میں باقی مسلمانوں کے اندر جو مقادبے فکر ہیں نا وہ مبتلا ہیں کہ آپ جب کسی کی غلطی آئی لائٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی اگر یہ یہ اگر غلط ہے تو یہ تو آپ کے لوگوں نے بھی لکھا ہے جب وہ آپ کہتے ہیں تو آپ نالی ٹھوس ہو جانے ہو تو منو آگے کون کے اس لیے تو میرے لیے وہ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ اپنا اببا پیش کرو پھر اببا اببا کھیلیں گے تو مزا آئے گا بھئی اببا اببا کھیلنے کا مزا ضرور آئے گا تو اببا تم نے پہلے دن سے اپنا اببا پیش کیا ہے آپ کے اببے ایک سے زیادہ ہیں روحانی طور پہ وہ دوسرا نہ سمجھ لیجئے گا ہمارا تو اببا ایک ہی ہے نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں تو ہماری روحانی مائیں بھی ڈیکلیئرڈ ہیں اور ہمارے روحانی اببا جی بھی ڈیکلیئر ہیں ان کی قبر ہے مدینہ شریف میں ٹھیک ہے ان کے بعد ہمیں یہ باقی انڈیا پاکستان کے لوکل جو اببے ہیں ڈبے ہی کہنا چاہیے ان کو بنانے کی ضرورت نہیں